بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فوزیہ منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں فوزیہ فوڈ کرییشن یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بہتی ڈلیشیز گڑھ والے چاول کی رسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہتی سیمپل اور ایزی رسپی ہے میٹھے گڑھ والے چاول بچوں اور بڑوں سبی کے بہتی فیبرٹ ہوتے ہیں اگر آپ میرے طریقے سے گڑھ والے چاول بنائیں گے تو وہ بہت ہی مزے کے بنیں گے بہت ہی کھلے کھلے ہوں گے اور ٹیسٹ تو بہت ہی لا جواب ہوگا تو رسپی کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک کچھ بھی سکپ کیے بغیر شروع دیکھئے گا اور اس کے تمام سٹیپس کو اچھے سے فالو کیجئے گا تاکہ جب آپ رسپی بنائیں تو وہ اچھے سے بن سکے اور وہ بلکل بھی خراب نہ ہو تو چلیے رسپی شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم گڑھ والے چاول بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کلو گڑھ اس طریقے سے آپ کو گڑھ کی یہ ٹکیاں ملیں گی آپ کسی بھی کریانہ سٹور سے لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ان گڑھ کی ٹکیوں کو اچھے سے پیس لیں گے ان کا چورا بنا لیں گے اور یہاں پہ میں نے چاول لیا ہے ایک کلو ایک کلو میں نے یہاں پہ گڑھ لیا ہے اور ایک کلو ہی چاولیے ہیں تو چاولوں کو میں نے اچھے سے چن کے تو پہلے اس کو واش کر لیا تھا اور پھر اس کو آدھے گھنڈے کے لیے بکو کے رکھ دیا تھا اب یہاں پہ جو گڑھ تھا اس کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے تو اس طریقے سے گڑھ جو ہے اس کو میلٹ کرنا ایزی ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے کچھ تھوڑے سے ڈرائی فروڈز اس میں میں نے یہ لیے ہیں بادام بادام کو میں نے پہلے اچھے سے پانی میں بگو لیا تھا اور پھر اس کے چھلکیں ریموو کر دیئے تھے اور یہاں پر ہے میرے پاس تھوڑے سے کاجو تو کاجو ہم میٹھے چابلوں میں ڈالیں گے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنے گا یہاں پر لیے ہیں میں نے پانچے عدد سبز علائچی اس سے چابلوں میں خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے اور یہ میرے پاس ہیں تھوڑے سے کشمش ان کو میں نے چن لیا تھا اور پھر اس کو واش کر لیا تھا اور یہ میرے پاس ہیں تھوڑے سے کاؤکونٹ کاؤکونٹ کو میں نے کٹ لیا ہے ڈرائی کاؤکونٹ ہے اور یہ میرے پاس ہے ایک پیالی دیسیگی کی یہ میں آپ کو رکمنٹ کرتی ہوں کہ جب بھی آپ گڑوالے چابل بنائیں تو آپ اس کو دیسیگی میں بنائیں تو پھر آپ دیکھئے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا بنے گا اور بہت ہی خوشبو آئے گی اس میں سے یہ میں نے ایک گلاس دودھ کا لیا ہے اس کو ہم چابلوں میں ڈالیں گے تو آپ اس کی جگہ پانی بھی لے سکتے ہیں تو اگر آپ دودھ ڈالیں گے تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا بنے گا یہاں پہ کڑاہی کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی کو ہم بوائل کر لیں گے اور یہاں پر فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے ڈکن میں نے لگا دیا ہے اور چار سے پانچ منٹ تک پانی جو ہے اب وہ بوائل ہو جائے گا اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے یہ دیکھئے چابل بوائل کرنے کے لئے پانی کی مقدار ہم زیادہ رکھیں گے تاکہ چابل جو ہے وہ اچھے سے کھلے کھلے سے بوائل ہو سکے پانی بوائل ہو چکا ہے تو اس میں اب ہم چابل ڈال دیتے ہیں اب یہاں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ چمچ جو ہے وہ چابلوں میں سوٹلی چلانا ہے زیادہ زور زور سے نہیں چلانا تاکہ چابل جو ہے وہ ٹوٹنا جائیں جب چابلوں میں ایک کنی رہ جائے تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے اس کو چھلنی میں ڈال کے چھان لیں گے اب یہاں پہ چمچ کے ساتھ ہم نکال کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ چابل جو ہے وہ کتنے بوائل ہو چکے ہیں تو چابل ہمارے بوائل ہو چکے ہیں 75% اور 25% ابھی یہ کچھے ہیں تو اب ہم اس کو نکال کے تو چھان لیتے ہیں اب یہاں پہ میں نے کڑاہی کو دوبارہ چولے پہ رکھ دیا ہے فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اور اب اس کے اندر جو گڑ ہم نے توڑکے رکھا تھا جس کے پیسز کیے تھے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں فلیم کو ہم یہاں پہ میڈیم تو لو رکھیں گے اب یہاں پہ جو دودھ ہم نے لیا تھا ایک گلاس وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب یہاں اس کی ہم چاش بنائیں گے چاش نہیں بنائیں گے گڑ کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے فلیم کو ہم یہاں پہ لو ہی رکھیں گے کیونکہ اگر ہم نے یہاں پہ فلیم ہائی کیا تو یہ جو گڑ ہے وہ اچھے سے میلٹ نہیں ہوگا اور وہ جل جائے گا تو چاشنی جار کرنے کے لیے ہم فلیم کو لو رکھیں گے تو چمچ کی ساتھ اس طریقے سے ہم اچھے سے ہلاتے جائیں گے اور چاشنی جو ہے وہ تیار ہوتی جائے گی یہاں پہ دیکھئے کہ گڑ جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے اور اس کی چاشنی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اب یہاں اس میں کوئی گڑلی نہیں ہے کوئی گڑ کا پیس نہیں ہے اچھے سے یہ میلٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اور پکا لیتے ہیں یہ دیکھئے چاشنی جو ہے وہ پک رہی ہے اچھے سے تیار ہو رہی ہے چمچ کو ہم اس میں مسلسل چلاتے رہیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بلکل یہ چاشنی رڑی ہے اب ہم نے اس کو ایک بال میں نکال لینا ہے اور چھلنے کی مدد سے اس کو چھان لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو تنکے بھگا رہا ہوں وہ نکل جائیں اب یہاں دیکھیں میں نے چاشنی کو چھان لیا ہے ایک بال میں نکال لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹینر کے اندر کتنے تنکے بھگا رہا ہے اب یہ بالکل کلیر ہے اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے اگر آپ کا گڑ ساف ہے تو بے شک آپ اس کو نہ چھانیں لیکن اگر آپ کو لگے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے تو پھر آپ اس کو ضرور چھان لیں اب کڑاہی کو دوبارہ چھولے پہ رکھ دیتے ہیں اور فلیم کو ہون کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جو ہم نے گھی لیا تھا دیسی ایک پیالی وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گھی کو پکنے دیں گے گھی سارا میلٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو پکا لیں گے گھی پک چکا ہے تو اس کے اندر اب ہم الائچی سبس جو لی تھی وہ ڈال دیں گے تو سبس الائچی کو بھی اچھے سے ہم اس میں فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے اس کا ٹیسٹ ہے وہ گھی کے اندر شامل ہو جائے اب یہاں پہ جو ہم نے ڈرائ فروٹس لیے تھے تھوڑے سے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا روست کر لیتے ہیں فرائی کر لیتے ہیں فلیم کو ہم نے یہاں پہ لو ہی رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ اس کو نہیں پکانا ہے اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ ہم نے روست کرنا ہے بس اس کو ہلکا سا روست کرنا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ آئل کے اندر گھی کے اندر شامل ہو جائے اب جو چاشنی ہم نے چاند کے رکھی تھی ایک بال کے اندر نکال کے تو اس کو ہم اس گھی کے اندر ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اب یہاں پہ اس کو ہم پکا لیں گے اب یہ چابل جو ہم نے بوائل کیے تھے وہ میں نے ایک بال میں یہ نکال کے رکھ لیے ہیں ان چابلوں میں ایک کنیا بھی باقی ہے اور یہ سیونٹی فائی پرسنٹ یہ کک ہے اب چاشنی کو ہم دوبارہ سے اچھے سے پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے پکنے لگ گئی ہے تو چاشنی ہماری رڈی ہے اب ہم اس کے اندر جو چابل ہم نے بوائل کیے تھے وہ ڈال دیں گے سارے چابل اس کے اندر شامل کر دیں گے اب چمج کے ساتھ اس میں مکس کر دیں گے یہاں پہ ہم نے سوفٹلی چمچا چلانا ہے تو زیادہ اس کو زور سے نہیں لانا کہ چابل جو ہے وہ کہیں ٹوٹنا جائیں چابل جو ہے وہ چاشنی کے اندر سارے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں چاشنی جو ہے چابلوں کے اندر اچھے سے جذب ہو چکی ہے اب ہم یہاں اس کو دم لگا دیتے ہیں اور دم لگانے کے لیے یہاں پہ ہم فلیم کو لو کر دیں گے لو فلیم پر اس کو 20 سے 25 منٹ تک ہم دم لگائیں گے تو 20-25 منٹ ہو چکے ہیں اس کو دم لگائے ہوئے اب اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے چاول جو ہے بلکل بن کر تیار ہیں بہت ہی زبردست بنی ہیں بہت ہی کھلے کھلے چاول تیار ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے اس کا کلر بھی بہت ہی زبردست ہے اور اس کے جو چاولوں کا رزلٹ ہے بہت ہی کھلا کھلا ہے اس کی فائنل لک بلکل بھی مصنع کی جائے گا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے چاول جو ہیں بہت ہی زبردست بنے ہیں بہت ہی اس کا شاندار رزلٹ ہے جس قدر یہ دکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں تو کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہیں تو گڑ والے چاول جو ہیں وہ ہمارے بن کر ریڈی ہیں ماشاءاللہ اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو اب یہ سارپ کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں بہت سیمپل ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری یہ اس پی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اپنا بہت سا خیر رکھے گا اور دعاوں میں یاد کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں